بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز ناظرین آپ تماموں کا نیو اپیسوڈ طبعہ معاسمین علیہ مسلم اپیسوڈ نمبر 11 میں میں آپ کا تحدث استقبال کرتی ہوں اور انشاءاللہ یہی امید رکھتی ہوں کیونکہ انشاءاللہ آپ کو یہ تمام شوز بہت اچھے لگ رہے ہوں گے پسند آ رہے ہوں گے اور آپ اس تمام چیزوں پر عمل بھی کرتے چلے جا رہے ہوں گے اور انشاءاللہ اسی عالم میں ہم کچھ اور موضوع لے کر آپ کی خدمت میں نئے نئے کچھ موضوع لے کر جو معاسمین علیہ مسلم نے ہمیں بتایا ہے ہم آپ کی خدمت میں ضرور بضرور حاضر ہوتے رہیں گے عزیز ناظرین کل جو ہماری بات چل رہی تھی کہ امراض ہوتے یعنی کس طرح کی بیماریاں ہوتی ہے اس سے کس طرح سے ہم بچ سکتے ہیں اور اس کا علاج کس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے اور معاسمین علیہ وسلم نے ہمیں کیا علاج بتایا ہے اور وہ کیا تمام علاجات ہیں انشاءاللہ ہم آئیں گا آنے والے اپسوڈز میں آپ کی خدمت میں حاضر کرتے رہیں گے اور عزیز ناظرین امراض کا علاج جو ہے وہ یعنی جب اگر بیماری میں ہم مقتلا ہو جاتے ہیں تو اس بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لئے حضر تصول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھیان کرتے کہ سنت رسول ہے کہ بیماریوں کا علاج کیا کرو بیماری میں پڑے مت رہو بیماری میں اپنے آپ کو یا لوگوں کے سامنے بارہ بار یہ بھی مت کہتے رہو کہ میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں یہ خدا کو نہیں پسند کیونکہ خدا کہتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں بیمارے میں مقتلا کیا ہے تو اسی طرح سے میں نے تمہارے لئے علاج بھی بنائے ہیں جانا ہو ایک میڈل کلاس فارمیلی سے کوئی بیلونگ کر رہا ہو یا کوئی غریب انسان ہو اس کے لئے جانا ہو ڈاکٹر کے پاس تو وہ ڈر جاتا ہے کہ ڈاکٹر کے چارجز اتنے ہوتے ہیں دوائیاں اتنی مہنگی ہوتی ہیں ہم کس طرح سے ان تمام چیزوں کو یوز کرے کس طرح سے تمام چیزوں اسی لئے ماہ سمین علیہ السلام نے کچھ ایسے علاج بتایا ہے جو پہلے آپ گھر میں کر کے دیکھی اور واقعی ماہ سمین علیہ السلام کے بتایا ہے انسکو پر اگر ہم عمل کریں گے تو بے شک ہم بیماری سے جو ہیں وہ مرض میں مختلع ہو جائیں گے لیکن پھر بھی ماہ سمین علیہ السلام یہ بتاتے ہیں کہ طبیب یعنی ڈاکٹرز بیٹر سیٹویشن اگر تمہارے پاس اگر تم اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ڈاکٹرز کے پاس ضرور جائے اور آج واقعی زمانہ جو یہ آ چکا ہے اس میں اس طرح سے حالات اور اس طرح کا ماہول پیدا ہو چکا ہے کہ مسیبت اس طرح کی ہے کہ چھوٹی سی بیماری کے لئے بھی اگر ہم ڈاکٹر کے پاس جائے تو انسان کا جو ڈاکٹرز سے ہے وہ بھروسہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ چھوٹی سی بیماری ہم لے کے گئے لیکن ڈاکٹر نے کہا یہ ٹیسٹ کروا وہ ٹیسٹ کروا اس کا اتنا خرچہ ہے اس کا اتنا خرچہ ہے اور بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان ڈاکٹر کے پاس جانے کو بھی خوف کھاتا ہے در جاتا ہے جبکہ پہلے زمانے میں جب انسان اپنے آپ کو اچھا کرنا چاہتا تھا تو کہتا تھا کہ میں ڈاکٹر کے پاس اگر چلا جاؤں میں اپنے ڈاکٹر کے اگر میں چہرے کو دیکھ لوں گا تو میری بیماری دور ہو جائے کیوں کیونکہ اتنا کونفیڈنس تھا کہ واقعی اگر ان کے پاس چلے جائیں گے تو وہ بیٹر علاج ہمیں بتائیں گے آج انسان اندر اندر خوف کھا رہا ہے کہ اگر ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو نہیں مالوں ہمیں ڈاکٹر کیا بتائے گا تو عزیز ناظرین اس کے لئے بھی بیان کے آگے اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں ایماندہ ڈاکٹر کے پاس جائیں جو پیسوں کا بھوکا نہ ہو ایسے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان کے پاس جائیں اپنا ٹریٹمنٹ کروائیے پھر دیکھئے کہ انشاءاللہ و انشاءاللہ خدا و اندر آلم ہمیں بہتر نعمت بہتر صحت ضرور ب ضرور اٹا کرے گا تو عزیز ناظرین چلی ہم اپنے موضوع کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور آج جانتے ہیں کہ واقعی امراض کا جو ہے جس سنت رسولہ جس کا علاج کرنا وہ کس طرح سے علاج ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ رسولہ خدا صلی اللہ میں نے کل کے اپیسوڈ میں بھی آپ کے سامنے بیان گیا تھا کہ کس طرح سے حضرت رسول خدا نے اس کوڑ والے انسان سے کہا کہ جا کے اپنا طبیب سے علاج کروا اسی طرح سے دوسرا اور ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت بلال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں تو رسول خدا ایک مریض کی آیادت کو گئے ہوئے تھے اور اس مریض کے پاس رسول خدا جب آیادت کو گئے تو حضرت رسول خدا نے اس مریض سے کہا کہ جاؤ اور اپنا علاج بہترین ایک طبیب سے کروا اور اس طبیب کا نام لیا تو اس نے ایک مرتبہ رسول خدا کو دیکھا اور دیکھتے دیکھتے کہتا ہے یا رسول اللہ اے حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں اس طبیب سے جا کے علاج کروا رسول خدا کہتے کہ واقعی میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ جا کے طبیب سے علاج کروا کیونکہ کہ خداوند عالم نے اگر تمہیں مرض میں مقتلعہ کیا ہے تو خداوند عالم ہی تمہیں اس کی دواء عطا کرے گا اور دواء کو جو دینے والا ذریعہ ہے وہ ایک بیٹر طبیب ہے تو حضرت رسول اللہ جو بیٹر جو ذریعہ بنایا ہے خدا نے وہ ڈاکٹرز کو ذریعہ بنایا ہے طبیب کو ذریعہ بنایا ہے حاکیموں کو ذریعہ بنایا ہے تو حضرت رسول اللہ ان سے اچھی طرح سے بات کریں انہیں اپنی تمام حالات بتائیں اور پھر دیکھیں انشاءاللہ وہ انشاءاللہ ہمارا ٹریٹمنٹ بہت اچھا ہوتا رہے گا اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی بیماری کا علاج کرو یعنی اگر تم کسی بھی بیماری میں مقتلع ہو تو اس کا علاج کرو اسے چھوڑ مت دو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں سب سے پہلے میں یہی بیان کرو گی کہ گھر کے اندر اگر اولاد بیمار ہو جائے تو ماں باپ بھاگتے ہیں باپ بیمار ہو جائے والد اگر بیمار ہو جائے پھر سے ماں پریشان ہو جاتے ہیں یا اس کی وائف پریشان ہو جاتے ہیں ان کا بھی ٹریٹمنٹ کرا تھی جتنا ہو سکتے ہیں لیکن بعض اگر ایسا ہوتا ہے جب کوئی لیڈی پرابلم ہو جاتی ہے لیڈیز کو مصیبت آتی ہے جب کوئی عورت یعنی جو خوران جب بیمار ہو جاتی وہ اپنا علاج نہیں کرواتی ہم اپنی لائف میں اپنی زندگی میں ہم اتنے زیادہ مصروف ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا بن کے دیا ہے ہم دودھ بچوں کو بھی پلاتے ہیں ہم دودھ اپنے شہر کو بھی پلاتے ہیں اپنے گھر والوں کو بھی پلاتے ہیں لیکن خود اپنے لیے اتنا وقت نہیں نکالتے ہیں کہ ہم اس کیلشیم کی ضرورت جو سب سے زیادہ ہمیں ہے کہ پورے گھر کو چلانے کے لئے ہم اس چیز کو یوز نہیں کرتے اس لیے باز اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک لمحہ ایسا آ جاتا ہے صبح سے جو ہم عورتیں دھاڑ باگ دھاڑ باگ کرتے رہتی ہے جب رات ہو جاتی ہے تو ہم اس طرح سے اس عالم کی کیفیت آ جاتی ہے کہ بس ایسا لگتا ہے کہ بس اب میری آنکھیں بند ہونے والی تو عزیز نازین جب ہم اپنے گھر والوں کو صحت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو گھر والے بھی ہمیں صحت میں دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمارے لئے سب سے بڑی رسپونسیبیٹی یہ ہے کہ ہم اپنی صحت بخو بھی علاج کریں اپنی صحت پر بھی دھیان دیں بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے عزیز نازین کہ جب کوئی بھی بیمار اگر ہمارے گھر میں کوئی بھی درد ہے ہم اسے لائٹلی لے لیتے ہیں اور وہ لائٹلی جب ہم اسے لے لیتے تو وہ بیماری ایک امراز میں مقتلہ ہو جاتے ہیں ایک بڑی بیماری میں مقتلہ ہو جاتے ہیں اور اس آلم کی بیماری ہو جاتے ہیں کہ اسے ٹریٹمنٹ کرنا بہت زیادہ ناممکن سا ہو جاتا ہے چھوٹی سی بیماری میں جب تھوڑی سی بیماری اسی وقت سے اس کا علاج کرانے لگ جائے تو انشاءاللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنت رسول ہے کہ اپنے مرض کا علاج کراؤ اپنی بیماریوں کا علاج کرواؤ اور چھوٹے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیغمبروں میں سے کوئی بھی پیغمبر اگر بیمار ہو جاتا تھا تو خدا اندعالم انہیں حکم دیتا تھا کہ جاؤ اور جا کر اپنا علاج کرواؤ یعنی جب خدا اندعالم نے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اپنے ٹریٹمنٹ کرواؤ اپنا علاج کرواؤ تو ہم اب تصور کر سکتے کہ ہمارے لیے بھی حضرت کا کول یہی ہے خدا اندعالم ہم سے بھی یہی توقع رکھتا ہے کہ ہم بھی اپنا علاج بہت خوبی اور اچھی طرح سے کرواؤیں عزیز عزیزم دیکھیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے ڈاکٹرز کے پاس جو ڈگریز ہوتی ہیں وہ ہر ڈاکٹرز کے پاس اچھی اچھی ڈگریز ہوتی ہے لیکن بعض اگرد ایسا ہوتا ہے کچھ ڈاکٹرز ایسے ہوتے کہ جو جنہوں نے اپنی فیس کے چارجز بہت زیادہ رکھے کچھ چارجز بہت زیادہ کم ہوتے اب آج کا دور آج کا زمانہ ایسا ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کونسا ڈاکٹر کتنا زیادہ نولیج رکھتا ہے ہم آج ہمارے منٹلیٹی جو یہ ہو چکے کہ ہم بڑا جو دوسرے ڈاکٹرز ان کے پاس نولیج زیادہ ہے ان کی ایج زیادہ ہے ان کے پاس فیٹمنٹ زیادہ ہے ان کے پاس تمام چیزے کی سہولیت ہے لیکن وہاں پر ان کے چارجز وہ بہت کام ہے تو وہ چارجز کو دیکھ کے آج ہم ایڈنٹیفائی کاتے ہیں کہ ہاں اس کے چارجز اتنے ہیں تو اس کے فیسلیٹیز زیادہ اچھی ہوں گی اس کے چارجز اتنے کام ہے تو اس کے فیسلیٹیز اچھے کام ہوں گی نہیں چارجز کتنے ہیں ان کے سٹڈی بھی وہ ہی تھی ان کے سٹڈی بھی وہ ہی تھی لیکن ہم دیکھیں کہ ہمیں کسے چوز کرنا ہے ایک مرتبہ ہم اپنی آپ کو دیکھ کے چوز کریں بس وقت ایسا ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کے پاس ہم جا رہے اے اونس داکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں وہ داکٹر کے پاس کیوں جا رہے ان کے پاس جا وہ اتنی بڑی جگہ پہ بیٹھا ہے فرق کیا ہے اگر ایک ڈاکٹر چھوٹی سی کلینک لے کے بیٹھاؤ یا ایک ڈاکٹر بڑا ہسپیٹل لے کے بیٹھاؤ فرق یہ ہے عزیز نازدین جو ہمارے زہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں جو ہم نے اپنے اندر بنا لیا ہے کہ نہیں ان کے چارجز زیادہ ان کے پاس دیکھیں ڈاکٹرز سب ایک جیسے ہوتے ہیں اگر پھر وہ ہمیں پروائیڈ کرتے کہ آپ اس سے بیٹھر ٹریٹمنٹ آپ کو وہ ڈاکٹر دے سکتا ان کے پاس جائے تو پھر ہم جائے لیکن ہم پہلے ہی یہ سوچ لیں گے تو واقعی ہمارے لئے بھی گیر ممکن ہو جائے گا اور ہم جو اس عالم پر اگر علاج بھی کرنا چاہیں گے تو یہ خرچے دیکھ کے یہ تمام مشکلوں دیکھ کے ہم رک جائیں گے جبکہ آج ہم دیکھ رہے کہ ہر جگہ سے ہمارا ماحول ہماری چیزیں ایسی ہوتی چلے جا رہی ہے کہ انسان کو ہر ایک کے اوپر سے بھروسہ اٹھا چلا جا رہا ہے لیکن ڈاکٹرز جو ہے وہ خداوندی عالم کی سب سے بڑی نعمت ہے اور ڈاکٹرز بھی اگر یہ چیز کو سمجھ لیں یہ چیز کو جان لیں کہ خداوندی عالم نے جو انہیں یہ ذہنوں میں جو یہ مضبوطی اور ان کی میمری کو اتنا شاپ کر کے انہیں اس قابل بنایا ہے تاکہ یہ مریض کی شفا بن سکتے ہیں مریض کے لئے کام کر کے ان کے لئے شفا بن سکتے ہیں تو واقعی ان کا درجہ جنت میں بہت آلہ درجہ ہوگا لیکن کچھ ڈاکٹرز اگر یہ سوچ رہے کہ مجھے میرا پیٹ بھرنا ہے مجھے میری جیب بھرنی ہے اور مجھے میرے لئے میری لائک کو بیٹر بنانا ہے چاہے گریب مرتا ہو مر جائے چاہے جو ہوتا ہو جائے تو یہ آسان نہیں ہوگا عزیز نازین ہر ایک کو حساب و کتاب دینا ہوگا لہذا ہم سوچیں ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم اپنے آپ کو confidence رکھیں اور پھر ایسے ڈاکٹر کو چوز کریں اچھے سے اچھا اپنا ٹریٹمنٹ کرا ہے ہر جگہ پر اچھا ہی علاج ہوگا اور تمام طرح سے اپنی ڈاکٹرز کو کیونکہ آج کا زمانہ جیسا ہے ویسا رہنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے تو اپنے آپ کو تھوڑا چینج کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ و انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہوتے چلے جائیں گے اور اپنی ہر مرض ہر بیماری کو ڈاکٹرز کے سامنے شیئر کریں تاکہ اس کا اچھی طریقہ سے علاج ہو سکے عزیز نازین اس کے بعد چھوڑے امام امام جعفر سعودی فرماتے ہیں کہ دوا پیتے وقت جیسے میں نے کل کہا تھا دوا پیتے وقت خدا کا نام دیا کرے خدا کے نام کے ساتھ دوا کو پیا کرے تو انشاءاللہ بہت زیادہ شفا ہوگی جس بھی طرح سے ہم نام لے کے خدا اندعالم کا بہتر نام اگر ہم دوا پی رہے تو یا کافی یا شافی یا اس میں اے خدا تو ہی کافی اور تو ہی شفا عطا کرنے والا یہ کافی یا شافی یہ کہہ دوا پینے سے پہلے اس جملے کو دور آتے ہیں انشاءاللہ اس میں شفا ملے گی اس کے بعد حضرت صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہر بیماری کا جو علاج وہ صدقہ ہے تو جب بھی ہمارے پاس بیماری میں ہم مبتلا ہو جاتے تو سب سے پہلے بڑھ کے صدقہ نکالے صدقہ عطا کرے صدقہ دے تو انشاءاللہ بہ انشاءاللہ بیماری سے اس بیماری سے ہمیں نجات حاصل ہوں گی اور اس کے بعد خداوندے عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فرمایا جاتا ہے کہ جو بیماری کی عالم میں جو صدقہ دیتا ہے خدا اسے دوست کرتا ہے دوست بناتا ہے اور وہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور جب خداوندے عالم پسند کرتا ہے تو واقعی خدا ہم پر اپنی رحمت نازل کرے گا اور ہمیں اس بیماری سے نجات عطا کرے گا اور پھر بیان کیا گیا کی موت نہیں مرے گا اور خرابی کی موت نہیں مرے گا یعنی خدا واقعی اسے اپنا دوست رکھنے والا ہوگا ساتھ اے امام امام موسیٰ قاظیم علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی خدمت نے ایک شخص آیا اور عرض کی کہ میرے جو بال بچے وغیرہ ہم سب ایک جتنے گھر میں رہتے ہیں تقریبا ہم وہ دس آدمی ہیں اور ہم چاہتے کہ تمام کے تمام دس آدمی جتنے ہیں وہ سب کے سب سہتیاب رہے اور کوئی مرض میں مبتلا نہ ہو اور اس آدم میں ہم پریشان سے نجات میں رہے تو اس وقت امام علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہیں کیا عطا کروں کہ یا مولا مجھے کوئی بہتر ٹریٹمنٹ عطا کرے کہ میں جس کو یوز میں لوں تو میرے بچے میرے بال بچے تمام تر سہتیاب رہے تو اس وقت مولا بیان کرتے کہ کیوں نہیں تم صبح اٹھ کے پہلے صدقہ خیرات کرتے سب سے پہلے صبح اٹھ کے سب سے پہلا کام یہ کرو کہ صدقہ خیرات کرو اگر تم صدقہ خیرات کرتے چلے جاؤ گے تو واقعی تمہاری زندگی بڑھتی چلے جائے گی تمہیں نعمت حاصل ہوتی چلے جائے گی اور تم سے ہتیاب رہو گے تو یعنی یہ صدقہ ہے جو ہر بیمارے سے بچنے کا علاج ہے عزیز ناظرین آج تھوڑا سا ہم جانیں گے کہ آنکھوں کا علاج ہم کیسے کرے آنکھوں کی اگر بیمارے میں اگر ہم مقتلا ہو جاتے تو ہم اس کا علاج کیسے کرے تو ہر انسان کے لیے جو ہے وہ آنکھیں خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے دیکھیں اگر یہی کم ہو جائے آج ہمارے پاس نعمت موجود ہے تو ہم اس کا شکریادہ ضرور کریں اگر ہم سوچیں بڑی چیز ہے کہ جو آنکھ ہمارے پاس ہے یہ ہی آنکھ ہیں جن کی وجہ سے ہم ہر چیز دیکھ سکتے انسان ہر طرح کا جسم کا در اٹھا سکتا ہے ہر ٹوٹی ہڈی کو جوڑ سکتا ہے لیکن ایک مرتب اگر آنکھیں چلی جائے اسے پھر سے دوبارہ پا نہیں سکتا تو عزیز ناظرین اس کی حفاظت کی ذمہ داری سب سے بڑی ہماری ہے اور انسان کا اول فرض ہے سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کی اچھی طرح سے حفاظت کریں آنکھوں کا نہ ہو تو انسان کے دنیا ادھوری ہوتی ہے یہ سب سے بڑی نعمت پر وردگار ہے اس کا دھیان رکھیں اس کی حفاظت کرتے رہے حضرت رسول خدا صلی اللہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اگر کوئی اپنی آنکھوں کی روشنی کو بڑھانا چاہتا ہے اور اچھی طرح سے اسے بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لئے بیان کیا گیا کم آتا ہے یعنی خمبی خمبی کے معنی ہوتے ہیں مشروم جو ہم بہت زیادہ یوز میں لیتے ہیں مشروم یہ بہت بہترین نعمت پر وردگار کی کا مشروم کو جو ہوتے وہ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ تین طرح کے مشرومز ہوتے ہیں کہا کہ مشروم جو خمبی وہ زمین کے چچک ہوتا ہے یعنی زمین میں پیدا ہوتی ہے اس کا پانی آنکھوں کے بہت اچھا ہوتا ہے اس کے لئے بھی بیان کیا گیا جو مشرومز ہوتے ہیں اس مشروم کو لے کر آئے اسے پوری رات بھگو کے رکھے اور اس بھگو کے رکھنے کے بعد اس مشروم کو نکال دے اس کا جو پانی ہے وہ اپنی آنکھوں پر اچھی طرح سے لگائے اس سے روشنی بہت زیادہ بڑھتی ہے اور آنکھوں سے جو ہمارے آنکھوں کا درد ہوگا وہ بھی کم ہو جائے گا اس کے بعد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کماتا یعنی کمبی یعنی مشروم جو ہے جس کو کمب کہا جاتا ہے یعنی برسات کے موسم میں یہ پیدا ہوتی ہے زمین میں خود با خود اگتی ہے اس کی کاشت نہیں کی جاتی سفید یہ تین طرح کی ہوتی ہے سفید ہوتی ہے سرخ ہوتی ہے اور سیاہ ہوتی ہے تین طرح کا اس کا کلر ہوتا ہے اور سیاہ جو رنگ کی کمبی یعنی سیاہ رنگ کی جو مشرومز ہوتے ہیں بلیک کلر کے جو مشرومز ہوتے ہیں وہ انتہائی زہریلے مشرومز ہوتے ہیں لیکن اس کو استعمال کرنے کے لئے تاکیت کی گئی ہے اس کو استعمال کرنے کے لئے منا کیا گیا یعنی کھانے کے لئے اسے منا کیا گیا ہے اور اس سے کہا گیا ہے کہ اگر اس کو سخھا لے یعنی جو سیاہ مشروبز ہوتے ہیں کالے بلیک کلر کے جو مشروبز ہوتے ہیں اسے کھانے کے لئے منا کیا گیا لیکن اگر اسے سکھا لے اور سکھا کر اسے گرائنڈ کر لے اور گرائنڈ کر کے اسے کسی بھی سبجی جو ہم نے جو بنائی ہوگی یا جس بھی چیز میں اس چیز میں ملائے بگر اگر ہم ہو سکتا ہے اس کا جو پاؤڈرز ہوگا اسے تھوڑے سے پانی میں ملا کر اسے اچھی طرح سے آنکھوں پر لگا لے وہ مشروبز ہوتے ہیں اس کی سبجی جو ہی وہ بہت لذیذ بنتی ہے یعنی بہت اچھی بنتی ہے اور جو اس عالم میں ویچ کھانے والے ہوتے ہیں وہ جو مشروبز کھاتے ہیں تو انہیں نون ویچ کا ٹیسٹ ملتا ہے یعنی اس طرح کا بھی ایک مشروب وہ اپنے اندر ایک ٹیکسچر پیدا کرتا ہے تو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے اور کہا کہ کچھ مشروب کو لے کر اس کا پانی نکال لے یعنی جو وائٹ مشروبز ہوتے اسے بھگو دے اور اس کا اچھی طرح سے پانی نکال لے اور اسے شیشی میں بھر کے رکھ دے اور یہ پانی کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی آنکھوں میں دین میں تین سے چار مرتبہ لگاتے رہے کاغذ جو سب سے زیادہ موتیاں لے کے یعنی جو کیکٹریس لے کے بہت زیادہ وہ بندہ پریشان ہے موتیوں کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہے کہا جاتا ہے اگر وہ مشروب کے پانی کو اپنی آنکھوں میں لگاتا ہے تو اسے صحت ملتی ہے اور اسے نجات ملتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آنکھوں میں تھنڈک ملتی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہماری آنکھیں جو ہوتی ہے وہ گرم ہو چکی ہوتی ہے گرمی کے وجہ سے ہمارے آنکھوں سے جو پانی اگر نکل رہا ہوتا ہے اس کے لئے بھی جو یہ مشروب ہے وہ بہت زیادہ فائدہ پہنچ جاتا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ موتیاں جیسے بیماری موتیاں جیسے کسی کی آنکھوں کے نمبس کو کم کروانا تو کہا گیا کہ مشروب کو اچھی طرح سے کونٹ لے اچھی طرح سے پیس لے اور پیسنے کے بعد اسے پانی میں بھگو دے اور اس کے بعد اسے چھان لے اور جو چھانا وہ پانی ہوگا اسے جو ڈروپ والی بوٹل ہوتی ہے اسے ڈروپ والی بوٹل میں بھر کے رکھ دے اور چار چار ڈروپ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا ہر تین تین گھنٹے کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی جو جاتی ہے مور جو جاتا ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے اور جسے بھی اگر موتیاں کی پرابلم ہوگی وہ بھی بہت جلدی دور ہو جاتی ہے یہ مشروب جو ہے وہ بنی اسرائیل میں نازل ہوئی ہوئی چیز ہے یعنی بنی اسرائیل والوں کے لئے قدام ڈیالم نے کہا تھا کہ مشروب کو استعمال کرو اور حضرت حسول اللہ حضرت حسول اللہ وآلہ وسلم کے لئے بھی جنت سے جو کھانا آیا تھا وہ کھانا جو سب سے پہلے جنت کا کھانا آیا تھا وہ مشروب کی گزہ تھی جو مشروب سے بنی ہوئی تھی حضرت حسول اللہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آنکھ میں سوتے وقت اگر سیاہ رنگ کا اس آلم میں جو اس آلم کا بیان کیا گیا کہ اگر کوئی مشروب جو جس طرح سے وہ بھگویا ہوا مشروب جس طرح سے میں نے ڈرپ میں کہا گیا اگر اسے ایک تلی مشروب کے پانی کی اگر لگا دی جائے تو کہا جاتا ہے سوتے وقت یعنی جب وہ سومو اٹھے گا تو اس کی آنکھوں کی رور بہت اچھا ہوگا اور دوسرا کہا گیا کہ جسی نور کا آئس کا بہت زیادہ اسے روشنی کی پرابلم ہے یعنی دور کا نہیں دکھتا نزدی کا نہیں دکھتا اس کے علیہ بھی اگر چشمے کے نمبر کو اگر کوئی اتاروانا چاہتا ہے تو کہا گیا ہفتے میں ایک مرتبہ مشروب کو اپنے کھانے کی گیزہ بنائیں تو مشروب ضرور ضرور استعمال کرے ضرور ضرور یوز کرے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہمارے لئے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور بہت زیادہ ہماری آنکھوں کے لئے بہت بہترین یہ علاج بتایا گیا عزیز ناظرین اس کے ساتھ کچھ اور آنکھوں کا علاج جو سرمے کے ذریعے ہیں میں آئندہ آنے والے اپیسوڈ میں کل کے اپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے کہ سرمے کے کیا فائدہ ہے اور اس کے لگانے کا جو آج کے زمانے میں تاریخی آفتہ دور میں سرمہ بہت زیادہ پیچھے کر دیا گیا ہم نے اور اس کا علاج اگر سرمہ لے لیا جائے تو آنکھوں کو دوبارہ سے ہم پاسکتے دوبارہ سے ہم آپ کو روشنی لاسکتے یہ کس طرح سے لائے جائے گا اور کس طرح سے اس کا علاج بتا جائے گا انشاءاللہ سرمے کی کچھ فائدے لے کے کل انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اور اس وقت تک کے لئے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے رہیے آنکھوں کو اچھی طرح سے تھنڈے پانی سے دوتے رہیے آنکھوں کا تھوڑا تھوڑا سے اچھی طرح سے آنکھوں کی مالش کرتے رہیے یعنی اچھی طرح سے آلی وائل کو اپنی ہاتھوں میں لے اور اسے اچھی طرح سے اپنی آنکھوں کو مالش کرے کچھ منٹوں تک آنکھوں کے اوپر کھیرہ یعنی کاکڑی کو اچھی طرح سے رکھ دے رات میں سونے سے پہلے اس آلم میں اگر کچھ ٹریٹمنٹ ہم کر کے سوئنگے تو واقعی اور آئندہ آنے والے ٹریٹمنٹ معصومین علیہ السلام کے بتا ہوئے اور کچھ ڈاکٹرز کے بتا ہوئے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی تب تکلے مجھے اجازت دیجئے اور ضرور بتائیے آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ